نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے صحابی کہنا مناسب ہوگو نے کہ وہ ظاہرہ مسلمان ہی تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اگر مجھے صحیح صداد آرہا حدیث میں غالباً یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہے تو انہیں صحابی ہی کہیں گے بلکل صحابی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیموش ہو گئے غالباً اس کے بعد نماز پڑھی گئی اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا ایسا کچھ ہے نہیں وہ حدیث بلکل واقعہ ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے کہا جی پڑھی ہے آپ رمائے جاترہ گناہ معاف فرمائے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے رمضان سے رمضان تک جمعہ سے جمعہ تک یعنی ایک جمعہ پڑھا ہے دوسرے جمعہ تک ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ایک حج سے دوسرے حج تک یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں جو قبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسیٰ کے اندر اس کے اللہ آدھے جا کے اٹھے اس میں پارے میں دو جگہ پر قرآن میں یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسی معاف کر دیں تم بڑے گناہوں سے تو بچو بڑے گناہوں سے تم بچو چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسی معاف کر دیں اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے پیوریفکیشن کا نظام ہے نماز دیکھیں نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزا آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمعایا کہ تحت ریخون تحت الگون تم لوگ جل رہے ہوتے ہو اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے اللہ نے مجھے اوٹی تو جوا میں الکل ہے مجھے کلام کی جامعیت اتا کی گئی یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحت ریخون تحت ریخون تم جل رہے ہو تم جل رہے ہو یہاں گویا گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہو حتی اذا صلیتم الفجر یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو غسلت تھا وہ اس کو دھوڑا لیتی ہے سمت تحت ریکون تحت ریکون پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے وہی گناہ ہیں وہی آنکھیں وہی سماتیں کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں شکر ہے آگے زہر کی نماز کا وقت آدھتا ہے حتی اذا صلیتم الفجر غسلت تھا تم زہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھوڑا لیتے ہیں آگے نماز آ جاتی ہے غسلت تھا وہ اس کو دھوڑا لیتے ہیں لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلت تھا وہ اس کو دھوڑا لیتی ہے اس کے بعد آپ نے سمت احتریکون نہیں فرمایا آپ نماز تو سمت نامون پھر تم سو جاتے ہو پھر تم سو جاتے ہو پھر تم سو جاتے ہو فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا یعنی پھر گویا وہ جو تحتریکون ہو رہا تھا گناہ ہو رہے تھے وہ گناہ ختم ہو گئے سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیال اقلام و انسلات تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستیقیدو جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحتریکون تحتریکون ہو رہا ہے تو یہاں سے ایک بات ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور گیارہ بارہ بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹھتے رہتے ہیں اور غسلت ہا کیے بغیر سو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو حریرہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا یہ جو وطر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے یہ رات کی نماز ہے تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراں سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد تو جس نے نہیں سونا رات گیارہ بارہ بجی تک جاگنا ہے تو وہ پھر وطر نہ پڑے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وطر پڑے وہ جو جتنا کچھ تاہ تاریکون تاہ تاریکون ہوا ہو اس کو غسلت ہا کر دے اور پھر آدمی سو جائے تو یہ پیوریفکیشن یہ پیوریفکیشن کا نظام ہے ایک تطہیر کا عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے یعنی شیخ لوٹری لگی رہی ہے اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بہن بھائی کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں سبحان اللہ اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ چودہ سو چالیس منٹ ہے دن میں تو ایک نماز مطلب پندرہ منٹ لگا لیں آپ اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں ویسے تو دس منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے میکسیمم پندرہ لگا لیں پہ چھتر منٹ چودہ سو چالیس منٹ کا کتنوں حصہ ہے یعنی کہ سکس سیون پرسنٹ کیا سکس سیون پرسنٹ اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے اللہ توفیق بھی دے ہدایت بھی دے شیخ چلیں یہ تو توبہ کی اور یہ صرف نماز نہیں ساری نیکیاں ساری نیکیاں ساری نیکیاں ساری نیکیاں سیسٹم ہے لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے سبحان اللہ یہ تو چلیں شیخ کلیر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے now it depends کے ہماری quality of توبہ کی ہم نے کب ہر طرف سے مو موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے صحیح اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا فرمبردار ہو جاؤ یہ اصل میں کامل سپردگی ہے complete سبمیشن ہے اس میں جب partial سبمیشن ہوتی ہے نا جزوی سبمیشن کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے سیزنل یہ اچھا ورڈیوز سیزنل مسلمان رمضان مسلمان یا جمعہ مسلمان کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا کسی دن کر لیا کسی دن اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہا حب الاعمال ادواموہا و انقل اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہے وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہوں چاہے تھوڑے تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو آپ کریں ہمیشہ کریں تھوڑا عمل ہو چاہیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں بلکل ٹھیک نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنال پسند ہیں بلکل ٹھیک جزاک اللہ اب میرا اگرہ سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے بہت ندامت یعنی اس کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا لیکن اس کے دل سے وہ رگریٹ فائر آف رگریٹ وہ آگ نہیں بوجھری اس کے اندر سے اس کو ندامت بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی if I am correct کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ قذاب کو نہیں مار دیا تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آئے کریں غالباً شاید اس لئے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ شاید اس لئے تھا تو یہ رگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے positive regret جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک force بن جاتا ہے power بن جاتا ہے وہ regret لیکن ایک بڑا destructive regret بھی ہوتا ہے اگر میں psychology کی نظر سے دیکھتا ہوں جو انسان کو پھر unproductive بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا پھر regret over regret میں چلا جاتا ہے اور guilt میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ I feel dirty میں بہت گندہ feel کرتا ہوں مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا چلے وہ تو اللہ تو معاف کر دے گا لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا اس regret سے جائے کس طرح سے دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت صحیح جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں صحیح حضرت عمر بن لاز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھنچ لیا صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا صحیح تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیا ہے ان کا کیا بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم من کا ما تانا قبلہ صحیح اسلام جو ہے جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا الہجراتو تہدم ما کانا قبلہ حجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں الہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من حاجر ما نحاللہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف وطن چھوڑنا حجرت کرنا نہیں ہوتا اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ حجرت ہے اچھا جو شخص یہ حجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی بھی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر